موڈی جی کو کہ جی سکول بہت اچھے بن رہے ہیں ڈلی میں تو پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے بچے سرکاری سکول میں داخل ہو رہے ہیں جو ہم نے پرائیویٹ سکولوں والے سے یہ پیسے ویسے ایک مشل لیا تھا وہ رو رہے ہیں جی یہ سرکاری سکول بننے نہیں چاہیے ایسے اچھے اتنے شاندر تو صاحب نے پوچھا کون بنا رہا ہے جی منیز سسودیا نام کا ایک شکش ہے جیل میں ڈال دو منیز سسودیا کو جیل میں ڈال دیا بھائی صاحب پھر پندرہ بیس دن بعد کوئی بندہ آیا چوتھی پاس راجہ کے پاس کہ جی ہسپتال بہت اچھے شاندر کر دیا اربن کجریوال نے کوئی دبائی کا پیسہ نہیں لگتا جی پیڑا سیٹا مول سے لے کے چالیس لاکھ پچاس لاکھ تک اپریشن پری ہیں جی کچھ پیسہ نہیں لگتا جی پارکنگ آبی ایک اپریہ نہیں لگتا وہاں تو جو پرائیویٹ ہاؤسپٹل ہم نے بنوائے ہیں جی ہم نے مطلوں کے وہ کہہ رہے ہیں جی مارکاستو مریجی نہیں آرہے سرکاری میں جا رہے ہیں یہ سرکاری کو روکو تو صاحب نے پوچھا کون بنا رہا ہے کہتے جی ستندر جائن جیل میں ڈال دو ستندر جائن کو جیل میں ڈال دیا بھائی صاحب پھر راجے سوا میں ایک بل آیا وہاں پہ ہمارا ایک شیر دہادہ سنجے سنگھ اس نے کہا موڈی اڈانی بھائی بھائی موڈی اڈانی بھائی بھائی کہتے کون ہے سنجے سنگھ جیل میں ڈال دو اب کہہ رہے ہیں اربین کیجری وال جہاں دیش میں جاتا ہے جی بھاجپا کا سوپڑا صاحب ہو جاتا ہے جی کیا کریں کیا کریں ایڈی کا نوٹس بیس کے جیل میں ڈال دو ارے ہم وہ پتے نہیں ہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے ہم وہ پتے نہیں ہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے بھاجپا کی آندھیوں کو بول دو اپنی اوقات میں رہیں یہ ہمیں ڈرائیں گے ہم کو ڈڑائیں گے جیل سے ڈرائیں گے ہمیں ایڈی کے نوٹس بھیجیں گے ارے کیا ایڈی ویڈی آپ بھی بھیجو نوٹس آپ بھی جب بھی کوئی سسٹم کو بدلنے کی بات کرتا ہے اس سسٹم کے بینی فیشری ہمیں سب باؤنس بیک کرتے ہیں یہ بات یاد رکھ لینا بھائی صاحب ہم چیتر بھائی کے ساتھ کھڑے یہ جیلے روک نہیں سکتی دریاؤں کا راستہ خود بنتا ہے دریاؤں کا کوئی راستہ نہیں بناتا دریاؤں خود راستہ بناتے ہیں چیتر بھائی آپ کا دریاؤں ہے خود راستہ بناتے ہیں آپ کھڑے ہو اتنی بھاری گنتی میں بھائی صاحب یہ دیکھو کہیں کوئی election تو نہیں ہے کوئی vote مانگنے تو نہیں آئے کوئی پیسے دے کے تو نہیں لائے گے آپ کو دیکھو ادھر پیسے دے کے لائے جاتے ہیں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے جیسی صاحب بولنے لگیں سات منٹ بارہ سیکنڈ کے بعد آپ نے صرف تیس سیکنڈ کے لیے بولنا ہے موڈھی 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 ان کی دھیاری کرتا ہے ہاتھ دیار ہاتھ دیار کبھی تو سچ بول دو میں نے پارلیمنٹ میں بھی بولا تھا میں نے کہا پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے آپ کے خاتے میں آیا تو نہیں نا ہمارے پنجاب میں بھی نہیں آیا فکر مت کرو تھا ہم ایک یاسی ہیں جملہ تھا پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں سوچتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے موڈی جی ہر بات ہی جھملا نکلی اب تو یہ بھی شک ہے کہ چائے بنا نہیں آتی ہے اب تو یہ بھی نہیں پکا بتا چائے بھی نہیں بنانی آتی ہوگی بھائی سار ہم تو گاؤں والے ہیں ہمیں تو آتی ہے ہمیں تو آتی ہے نا دو ایٹوں کا چولہ بنا کے بھی ہم گاؤں میں کرتے رہے ہیں آپ کا کلچر آدی واسی ہے کلچر پنجاب کے مالوے کے گاؤں کلچر ایک ہی سہم ہے یہی تیر ہم بھی بناتے رہے ہیں سامنے مکھی لگا کے سپ چلاتے رہے ہیں توت کی چھٹی کا بناتے تھے ہم رسی سے کلچر ایک ہے مارا ہم لوگ گھرتی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کبھی تو سچ بولتو دیش کے ساتھ نا بھائی ساب جملے سناتے جملے ابھی جملے بنانے والی فیکٹری بہت جور پہ کام کر رہی ہے ابھی آنے وال دنوں میں جملے آئیں گے ایک تو آ گیا لولی بوب دیں گے آپ کو لولی بوب کہ سلنڈر دو سو روپے سستہ اور ہم اس بات پہ خوشی بناتے ہیں کمالا بھی دو سو پہ سستہ لیکن یہ نہیں سوچتے ہیار پیا مہنگا بھی انہوں نہیں کیا یہ تو بوبالی بات ہو گئی یہ بات جاد رکھنا گھر جا کے اپنے ماتا پیتا کو اپنے دوستوں کو بتا دینا بھگوان تمہان آیا تھا اس نے بتا دیتی کیسے جملے سناتے ہیں کیسے پبلک ان کے جھانسے میں آتی ہے ایک گھر میں شادی تھی لڑکی کی شادی تھی بہت لاجلی بیٹی تھی تو گھر والوں نے کہا کہ خوب شاندار شادی کرنی ہے خرچ ورچ کریں گے اس کے لئے دہیج اس کے لئے علماریاں ٹی وی سوفا سیٹ جیور کٹھے کر لیے آج رات کو گھر پہ سمان آ گیا کلب رات آنی تھی ڈاککووں کو پتا چل گئے کہ اس گھر میں مال ہے اب یہ بات جو جوڑنا موڈی جی کے جملوں کے ساتھ تو ڈاککو کو پتا چل گیا کہ گھر میں مال ہے ڈاککو آئے ٹرک لے کے آئے انہوں نے سارا سمان ٹرک میں بھر لیا اور ٹرک کو لے جانے سے پہلے ڈاککووں کے سردار نے کہا لڑکی کا پریوار کہاں ہے تو انہوں نے کہا سر اس کمرے میں بند ہے کھولو کھولا گیا تو اندر گئے پریوار ڈھرا بیکھا تھا بہت تو ڈاککو کے سردار نے کہا کس لڑکی کی شادی ہے وہ بچاری کھڑی ہو گئی جی میری شادی ڈاککو نے اپنی جیب میں اسے سورکے نکالا اس کو شرگن دیا بیٹا آشیرباد ہے آپ کو بہت منگل میں جیبن ہو بہت اشیرباد ہے اور لوٹ کے چلے گئے بھائی سب اگلے دن پولیس آگئی پریوار کا کوئی میمبر پولیس کے پاس اپ فائیہ لکھوانے کو تیار نہیں تھا کہتے جی لوٹ کے بنے لے گئے لیکن بندے بڑے اچھے تھے سور پیہ شرگن دے گئے یہ ہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم ساڑھے چار سال لوٹ لیا لیکن دوسر پیہ سلنڈر سستہ کر دیا کمال کر دیا سچی بات ہے نا تالیہ میں جا کے سباکت کریں گے پھر سب کا تو یہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہم لوگ کمال ہے کمال ہے یہ ہمارے چیتر بھائی جیسے شیروں کو اندر کریں گے شیر پنجرے میں نہیں رہتا بھائی ساب پنجرے میں بھی رہتا ہے کھاس نہیں کھاتا شیر اپنا شکارت کرتا ہے بھائی ساب تجھے شیروں کو پنجرے میں ڈال رہے ہیں عربند کجریوال کے شیر ہیں یہ ہمارا ببر شیر ہے اور ہم ان کے شیر ہیں بھائی ساب ایسے چھوٹ جلدی جلدی تو نہیں بھائی ساب ببر شیر کو ہاتھ ڈالنے دیں گے ہم آجاؤ ایڈی والو بیڈی والو چلو آو دیکھتے ہیں کہاں کہاں تک آوگے مزاک بنا رکھا یار مزاک بنا رکھا جب بھی کوئی لیکشن ہوتی ہے چیسر بھائی کو اندر کر دو جب بھی کچھ نہ بھائی عربند کجریوال کو اندر کر دو حدہ یار مزلو ہم لیکشن ہی لیلے سکتے کیا دیش تم نے اجاد کروایا تھا ارے بھاگر سنگھ کی قربانیاں بھول گئے راج گروہ سکدیو کی قربانیاں بھول گئے تیہ تیہ سال کی عمر میں فانسی کے رسے چومے بھائی ساب آپ نے کروایا تھا یاد یار تم کون ہوتے ہو ہمیں دیش بکتی کے سٹیپیٹ دینے والے حدہ حرانی ہیں کمال لیکن آتی باس اس سماج کے ساتھ کڑے ہم ہمیں پتا ہے آپ لوگ میں انتی لوگ ہو ہمیں آپ کی ہاتھوں کی اور پیروں کی دونوں لکیریں پتا ہے بھائی ساب ہم نے خود کھیتی کا قرم کیا ہوا ہے پچیس 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 تیس تیس فٹ گہرے کونوں میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ آپ بھی ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کے ہاتھ بھی دیش دے دیا ہم نے یار ایک گاؤں میں بھینسے چوری ہونے لگی یہ بات بھی یاد لکھ لینا اس کو بھی موتی جی کے ساتھ ہی چور دینا ایک گاؤں میں بھینس چوری ہونے لگی ایک گھر کی ایک بھینس چوری ہو گئی اگلے دن دو بھینس چوری ہو گئی کسی اور گھر کی اس سے اگلے دن بھی ایک بھینس چوری ہو گئی تو گاؤں والے پریشان ہو کے ایک بابا کے پاس گئے اسی گاؤں میں رہتا تھا کہ بابا جی کیا کریں بھینچ چوری ہو رہی ہیں ہماری لگاتار کوئی پائے بتائیے تو بابا جی نے کہا گاؤں میں انانسمنٹ کر دو سپیکر میں ایک چدر لے کے چار جانے چدر اوڑ کے کھڑے ہو جاؤ ایک کونہ یہ پکلے ایک دو تین چار جانے چار کونے پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ پورے گاؤں کو چدر کے نیچے سے نکالو اور جس نے بھینچ چوری کی ہوگی چدر سے نیچے سے جب گجرے گا تب ہی مر جائے گا بھائی صاحب انہوں نے چدر پکڑا دی چار بندوں کو پورا گاؤں اس کے نیچے سے نکل گیا کوئی بندہ نہیں مرا پھر اسی سادو کے پاس گئے کوئی مرا نہیں وہ کہتے کوئی نہیں مرے گا کہتے جو بھینچ چوری کرنے والے تھے وہ تو چدر پکڑ کے کھڑے تھے ہم نے دیش کی چدر بے ایمانوں کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے آپ میں سے ہم ایک دوسرے کا قصوربار اور دوشی ڈونڈ رہے ہیں بھائی صاحب سو ہم تو یہ کہیں گے کہ ایک ہو جاؤ ہے ویسے تو تم ایک ہی ہو ایک ہو جاؤ اور ایکے میں بھل ہے ایکتہ میں بھل ہے جتنے مرجی کٹھے کر لو یہ پرشتہ چاریوں کو کہنا چاہتا ہوں جتنے مرجی کٹھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رہے کفن پہ جیو نہیں ہوتی صرف آخری کپڑے پہ کچھ نہیں ہوتا پنجاب سے آیا ہوں پنجاب میں بیالیس ہزار سرکاری نوکریاں دے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں بیس مہینے میں صرف بیس مہینے میں پٹواری ساب انسپیکٹر کلرک ایس ڈیو ابھی جانے کے بعد بھی دس تاریخ کو سات سو نوکریوں کا اور نیوکتی پتر بھانت رہا ہوں سات سو نوکریوں کا دس تاریخ کو چڑھنے گھر جاتے اور پنجاب میں نبی پرسنٹ گھروں کو بجلی کا بل جیرو آتا ہے جی بجلی کا بل بلکل جیرو آتا ہے جی اور پنجاب نے ایک نئی الٹی کنگا بہائی عام طور پر سرکار آتی ہے سرکاری سنستان کو گھاتے میں دکھا کے اپنے مطروں کو بیچ دیتے ہیں لیکن پنجاب سرکار نے چھے دن پہلے سرکاری سرکاری جو بجلی بورڈ ہے ہمارا اس نے ایک پرائیویٹ دھرمن پلانٹ کو خیلی بلیا کہ تو مہن سے نہیں چلے گا تو ہم چلا کے نکھیں گے یہ نیت ہے بھائی صاحب یہ اربین کیجری وال کی سوچ ہے یہ اربین کیجری وال کا کھیچہ ہوا ایک نقشہ ہے اس پہ چلنا ہے اگر تو اس پہ چل سکتے ہو تو چلو برنا ساسی کا برنا نمشکہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے اگر آپ کو پھیم ہونا ہے پھوٹو لگوانی ہے تو کسی اور پارٹی میں چلے جاؤ ہاں اگر دیش کی سیوہ کرنی ہے جیل جا سکتے ہو جیل جانے میں کوئی دکھت نہیں ہے مکھے منتری بنکھے بھی گھاتے میں رہنا پڑے گا تو ہم آجاؤ میری پارٹی آجاؤ جیل جیل جیلی بھائی پارٹی تو یہ ہمارے ٹیسٹ لے رہے ہیں کوئی بات نہیں تو اسی لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ آدیوہ سی سمات چیتر بھائی کے ساتھ کھڑا ہے ہم بھی ساتھ کڑے بہت بڑے بڑے بکیل ہم کریں گے سپیم کورٹ میں اور جلدی چیتر بھائی آپ کے بیچ ہوں گے اس دن پھر آئیں گے اس دن پھر آئیں گے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے جندہ رہے تو پھر ملیں گے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے جندہ رہے تو پھر ملیں گے لیکن اس پنجابی دل نے کہا ہے ملتے رہے تو جندہ رہیں گے دونوں ہاتھ اوپر اڑھا کے دو نعرے انکلو دیکھو بھائی صاحب یہاں بھاجپا والے بھی آئے ہوں گے دیکھو پانچ ساتھ تو آئی ہوں گے دیکھو ان کو آنا پڑتا ہے وچاروں کے آقا بھیجتے ہیں کہ جاؤ ارون کجریوال کی ریلی ہے جن سبہ ہے اس میں ارون کجریوال نے کیا بولا وہ جا کے بول دیں گے بھگوان تمہان نے کیا بولا وہ جا کے بتا دیں گے چیترہ بھائی کے بارے نے کیا بولا گیا سب کچھ بتا دیں گے کتنا رشت تھا سب بتا دیں گے لیکن وہ ایک بات جب پوچھیں گے نعرے کتنی جوڑ سے لگ رہے تھے کم سے کم یہ والا سوال تو آپ کے ہاتھ میں ہے جب یہ پوچھا جائے ان سے یہاں بیٹھے ہوئے بھاجپائیوں سے کہ نعرے کتنی جوڑ سے لگ رہے تھے کم سے کم وہ یہ بتائیں اس بات کے لیے آپ کو پوچھنے کے کیا ضرورت ہے آپ کے گھر تک بھی تو سنیں ہوں گے تھوڑا جوڑ سے انکلو انکلو چیترہ بھائی تم سنگرچ کرو بلے سانیحال بہت بہت حالی بات آپ نے اتنا مائن سلمان پیار سے سنا جیتے رہیے خوش رہیے بہت بہت حالی